جو سرپا کی پوچھ پکڑ کر اندر پلٹا جھاہا نیر کبیر سندھ سکھ ساگر پورن برم ذلاہا پرماتمہ کیا بتاتے ہیں جیسے سرف دوتا بہت بڑا ہوتا ہے سرف اتنا بڑا یعنی پانچھے فٹ کا رشا موٹا ازگر ہوتا ہے ایک جھاہا جانور ہوتا ہے نیولے جتنا ایک بلانت کا یعنی آٹھ نو انچ کا لمبا ہوتا ہے اس کے پورے سریر پر بہت نکلے بال ہوتے ہیں کانٹے دار بہت زمرت کانٹے ہوتے ہیں تیز تو وہ جھاہا جیو جانور وہ سرف کی پوچھ پکڑ لیتا ہے اور اس کی سرف کی پوچھ مو تا پکڑ کر اور اندر کو مو کر لیتا ہے اور وہ گینڈلی اس کی ایسے گیندسی بنا لیتا ہے اب سرف جا اس کا ڈنگ مارے تھا سرف مرے کیونکہ وہ لگے اس کے کٹے مرجہ پھوٹ پھوٹ گئے تو سرف اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یہ کال روپی سرف یہ یہاں کا وگوان اور ہم نے پرماتما کا یہ منترم روپی یہ جاہا جیو ہم بن گئے لے کا پرماتما کا نام گاڑک کال کی پوچھڑی بام بیٹھئے اب یہ فن پٹکتا رہے گا ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پاس ستنام روپی وہ کانٹے وہ درسول تیامتر پرماتما نے پروٹیکشن کے لیے لائے دیئے ہم ایسے بن جاتے ہیں جو سر پاکی پوچھ پکڑ کر اندر پلٹے جھاہا نیر کبیر سندھ سکھ ساگر پورن برم زلاہا ہمرا گیان دھان نہیں بوجہ سمجھنے پڑی اگاہا داس گریب پارک سے اتریں بیٹھا نہیں ملاہا پروٹیکشن کے لیے ہمارا گیان تک کسی نے سمجھانی پھرماتما کہتے ہیں